الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتوقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طلاق کے ضروری مسائل آپ سمعت فرما رہے تھے آج جو ٹوپک ہے وہ ہے طلاق سری کا بیان سری کا مطلب جو واضح لفظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں لفظ سری سے طلاق دی تو طلاق رجعی ہوتی ہے یعنی کہ لفظ سری الفاظ سے جب طلاق دیتا ہے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اگر اس نے ایک طلاق دی ہے دو طلاق دی ہیں تو عدد میں ہوتی ہے عورت تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاہ کے بھی لفظ سری سے طلاق ہوتی ہے جب عدد کے دوران وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے جہاں سے میہ بی بی اللہ تعلق قائم کر سکتا ہے تو رجوع ہو جاتا ہے طلاق سری میں اگرچہ اس نے دو طلاقے دے دی ہیں تین طلاقے اس نے دے دی ہیں تو بغیر حلالہ کے اس سے نکاح نہیں کر سکتا لفظ سری کے الفاظ جیسے طلاق ہے کوئی پرونانسی ایشن غلط اس کا کرے آخر میں کاف کا لفظ آجائے باری کاف یا خا کا لفظ آجائے اور کہے کہ میں نے تلفز بگاڑ کر طلاق دیتی صحیح لفظ میں نے نہیں کہا تھا اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا لفظ طلاق غلط طور پر ادا کرنے میں عالم و جاہل برابر ہے لفظ طلاق غلط بولتا ہے اور کہے کہ نہیں میں نے تو صحیح لفظ بولا ہی نہیں تھا تو اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی اگرچہ وہ کہے میں نے بی بی کو دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولا تھا جب بھی اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا ایک صورت میں مانا جائے گا اگر وہ اس کے اوپر گوا کر لے پہلے ہی دو گوا کر لے ان کو بتا دے کہ میں بی بی کو دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں گا تو تم گوا رہنا تو اس طرح اگر دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولتا ہے اور گوا کر لیتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی اس کے علاوہ طلاق واقع ہو جائے گی کسی نے پوچھا تو انہیں اپنی عورت کو طلاق دے دی اس نے کہا ہاں کیوں نہیں کوئی آکا سوال کرتا ہے تو انہیں اپنی بی بی کو طلاق دے دی تو کہا ہاں کیوں نہیں دی طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ اس کی نیت نہ ہو اس نے سوال کرنے والے کی بات کی تائد کر دی تو اب طلاق واقع ہو جائے گی اسی طرح کہا تجھ پر طلاق تجھے طلاق تو طلاق ہے تو طلاق ہو گئی طلاق ہو جا طلاق لے باہر جاتی تھی کہاں طلاق لے جا اپنی طلاق اور روانہ ہو میں نے طلاق تیرے آچل میں باندھی جا تجھ پر طلاق ان سب صورتوں میں طلاق کے رجعی واقع ہو جائے گی یہ لفظ سب طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں عورت کے بچے کو دیکھ کر کہا ہے مطلق ہے کہ بچے تو طلاق رجعی ہوئی بچے کو دیکھا اور کہا مطلقہ کے بیٹے مطلقہ کہتے ہیں جس کو طلاق ہو گئی ہو تو اگر اس نے اس کے بچے کو کہا کہ مطلقہ کے بیٹے یا مطلقہ کی بیٹی تو طلاق ہو جائے گی یہ چھوڑا بھی سری لفظ ہے عورت کو کہا جا میں نے تجھے چھوڑا یہ بھی سری لفظ ہے اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اپنی عورت سے کہا تو مجھ پر حرام ہے تو ایک بائن طلاق ہوگی اگرچہ نیت نہ کی ہو اپنی عورت سے کہا تو مجھ پر حرام ہے تو طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی اسی طلاق کو کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے یعنی کہ اس نے جس سے تعلق قائم کر سکا تھا کر کر چکا تھا اپنی بیوی سے اور کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے پہلی ایک طلاق دے تھی اور دوسری طلاق سے میرا مراد تھا تاقید کرنا جیسا ہم کہتے ہیں پانی پانی پلاؤ تو ایک مرتبہ تو پانی پی اس سے منگوا لیا دوسری مرتبہ جو پانی مانگا تھا وہ تاقیدن تھا اگر وہ کہتا نہیں دوسرے لفظ ہے تو میں نے تاقید کا معنی لیا تھا اس کی یہ بات معنی نہیں جائے گی تو طلاق تو پھر دو طلاقوں کا حکم دیا جائے گا اس نے کہا طلاق طلاق اور کہا نہیں دوسری طلاق سے میرا مراد یہ تھا کہ میں اس کی تاقید کر رہا تھا تاقیدن میں نے دوسرا لفظ کہا تھا تو اس کی یہ بات کو مانا نہیں جائے گا عورت نے خوابین سے کہا مجھے تین طلاقے دے دے اس نے کہا دی عورت نے کہا مجھے تین طلاقے دے دے اور خوابین نے کہا دی تو تین طلاقے واقع ہو جائیں گی اگر جواب میں کہا تجھے طلاق ہے بیوی نے کہا تین طلاقے دے اس نے جواب میں کہا تجھے طلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس نے اس کی بات کی تائید نہیں کی پہلے جو تین طلاقے واقع ہو رہی ہیں اس کی بات کی وہ تائید کر رہا اس نے کہا تین طلاقیں دے دیں شوہر نے کہا دے دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی عورت نے کہا کہ میں نے خود کو طلاق دی شوہر نے جائز کر دی تو ہو جائے گی عورت نے کہا میں نے خود کو طلاق دی شوہر نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ کچھ طلاق کے ضروری مسائط جب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین